سٹار پلس پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں ایک موشنل سا مومنٹ اب درشک کو دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے جہاں سیرت کی ودائی ہونے والی ہے جو یہاں دراصل سیرت کی زندگی میں واپس لوٹ آیا ہے رنویر اور ایسے میں سبھی گھر والوں کے ساتھ کائرو بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لے گا دراصل یہاں ہم دیکھیں گے کہ رنویر سیرت اور کارتک ساتھ میں ہوں گے سیرت اور رنویر کو کارتک کہتا نظر آئے گا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے وہ دون ایک دوسرے کے ساتھ سامنے نہیں بتا پا رہی ہیں لیکن ایسے میں رنویر اور سیرت نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ وہ تب تک یہاں سے نہیں جائے گی جب تک کائرو بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر لیتا تب ہی وہاں پر باقی گھر والے آئیں گے منی شیخ بر پھر سے ڈراما کرتا ہوا نظر آنی وارا ہے کارتک اپنے پاپا کو سمجھائے گا لیکن ان لوگوں کی ساری باتیں کائرو سن لے گا کائرو نے جو ایک فوٹو فریم بنایا ہوتا ہے جس میں سیرت اس کے پریوار کے ساتھ ہوتی ہے وہ فریم وہیں ٹوٹ کر گر جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب کارتک سیرت گھر والے دیکھتے ہیں کہ کائرو نے سب سن لیا تو کارتک اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے سیرت بھی دوڑتی ہے لیکن تب کائرو بہت پریشان ہوتا ہے وہ ان سب ہی پلوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو اس نے سیرت کے ساتھ بتائے ہوتے ہیں ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مندر میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ گوڈ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں پہلے اس کی ماما کو چھینا اور اب سیرت کو بھی دور کر رہی ہیں ایک اور کارتک اور سیرت پریشان ہوں گے لیکن تب ہی دیکھیں گے کہ رنویر کے ساتھ بائیک پر بیٹھا ہوگا کائرو وہ رنویر کے ساتھ آ رہا ہوگا اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سب ہی بہت خوش ہوں گے شوک اپ کمنگ اپیسوڈز کافی مزیدار ہوں گے کیونکہ اب کائرو بھی کہنے والا ہے اپنے پاپا سے کہ اسے اس لڑکے سے ملنا ہے جس سے سیرت شادی کرنے والی ہے وہ جائے گا رنویر سے ملے گا وہ رنویر کا ٹیسٹ لیتے نصر آئے گا اور کہے گا کہ اب وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو چکی ہیں وہ سیرت سے شادی کر سکتے ہیں وہیں اب آپ دیکھیں گے کہ اس سیرت اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے جا رہی ہوگی اور ایک ایموشنل سا مومنٹ یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ کیا واقعی سیرت ان کے پریوار سے دور چلے جائے گی کائرب کا کیا ہوگا کیارتی کیسے اپنے بچوں کو سنبھالے گا یہ سارے ہی ٹویسٹ اینڈ ٹانس اب ہمیں شو میں دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں تو دیکھتے رہیے سٹار پلوس پر یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے